اسلام علیکم جی حاضر ہوں میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے یوکے کے حوالے سے یہ اور یہاں پر لاکڈان کی کیا سیچویشن ہے تو اس حوالے سے جو ہے ہم آپ کو بتانے والے ہیں جی ہم آج نکلیں دیر سبائے تو بتاتے ہیں جی نکلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا سیچویشن ہے روڈ اچھا جی ہم ٹاؤن میں نکلیں اس وقت اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی سپر مارکیٹ ہے ازڈا یہاں پر ہم کھڑے ہیں اور یہاں پر یہ سیفٹی گیٹ لگایا گیا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ کیو کو فالو کریں اور اندر جو ہے صرف کچھ لوگوں کے اجازت اندر جانے کی تقریباً دس سے بارہ لوگ اندر ہوتے ہیں جب وہ شوپن کر کے آتا ہے اس کے بعد جو ہے پھر آہ دو یا تین بندے اگر پانے کے لئے تو اتنی بندے پھر اندر جانے کی جازت ہوتی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں واقع سیکورٹی گارڈ بھی کھڑا ہے اور اس کے ساتھ لوگوں نے جو ہے وہ سوشل ڈسٹنس پر رکھا ہوئے کچھ تقریباً رفلی دو میٹر کی ڈسٹنس کو پر کھڑے ہیں جی سارے کیوں کہ اندر جو ہی اندر سے ایک دو یا تین جتنے لوگ بھی اندر سے شوپن کر کے نکلیں گے تو اتنے ہی لوگوں کو اندر جانے کی اجازت ہوگی یہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سپر مارکیٹ میں حالانکہ آج جو ہے سم رالموس جو ہے وہ یوگے قسم سارٹ ہو چکا ہے اور بڑے پیرہ موسم ہے دھوپ لگی ہوئی ہے بلکل اپنی آپ اتاب کے ساتھ لیکن اس کے باوجود میں آپ کو کھوڑ دیر تک ٹھٹاؤں گا کہ کوئی لوگ بھی جو یہاں پر آپ کو آہ نظر نہیں آنگے پارکوں میں یا پھر آہ سمندر کی سائٹ پہ چلے جائیں بیچز پیو پر تو لوگ نہیں ہیں اور اس طرح پبلک کو گر آپ دیکھیں تو پبلک بھی اتنی زیادہ نہیں ہے حالانکہ میں سوکر ٹاؤن ٹاؤن میں کھڑا ہوں جی میں ٹاؤن میں کھڑا ہوں یہاں پر بھی اتنی زیادہ پبلک نہیں ہے یہ جو تھوڑے بہت آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں یہ بھی یہاں سے سپر مارکیٹ سے نکلتے ہیں تو شاپنگ کر شاپنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں باقی اس طرح عام جائبہ پبلک یہاں پر آپ کو نظر نہیں آتی لوگوں نے اپنے آپ کو جائبہ گھروں میں بند کیا ہوئے ہیں تو یہ آپ کو میں نے بتایا جی یہاں کی سیچویشن شاپنگ شاپنگ وغیرہ لوگ کر رہے ہیں سپر مارکیٹ کی ٹھیک ہے میں بھی گیا تھا شاپنگ کر کے واپس آیا ہوں اور اب اپنے گاڑی کی طرف جب میں جا رہا ہوں اور یہ جی مجھے ٹکٹ لگ گئے ٹکٹ مجھے اس لیے لگا ہے کہ میں نے گاڑی جائے وہ پارکنگ میں پارک کی ہے لیکن غلط جگہ پر پارک کی ہے یہ پارکنگ غیری نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ تھی ڈیسیبل لوگوں کی جگہ تو میں نے ڈیسیبل کی جگہ پر گاڑی پارک کر لی اور میں نے اس کو جائے کیونکہ میرے پاس ڈیسیبل بریج نہیں ہے تو اس لیے اس کا مجھے فائن ڈیفنیٹلی فائن ہوگا مجھے فائن پر کرنا پڑے گا لیکن میں پر کر لوں گا آہ وہ اتنا اشیو نہیں نہیں جی اب ہم چلتے ہیں جی آگے کی طرف اور آپ کو جہے وہ ٹاؤن میں میں لے کے چلتا ہوں باقی سیچویشن بتاتا ہوں کہ ٹاؤن کی کیا سیچویشن ہے جی لوگ شاپنگ مارکیٹ میں نے آپ کو بتا دی باقی نارمل کیا ٹاؤن کے حالت ہے جی وہ آپ کو بتا دیتا ہوں میرے ساتھ بننے رہی ہے اچھا جی ابھی ہم نکر رہے ہیں آگے ٹاؤن کی طرف اور چلتے ہیں جی وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیا سیچویشن ہے جی لوگ گروہ سے نکلے ہیں باہر کہ نہیں 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 نکلے لوگ ڈاؤن نہیں ہیں ڈروں کے اندر سیلف اسسلیشن کے اندر رکھے ہیں آپ کو یہ گاری میں نکالی یہاں سے جی ابھی ہم جا رہے آگے کی طرف اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آگے آپ کو دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ نے دیکھا جی مجھے ٹکٹ لگا ہوا ہے گاری پہ یہاں یکے میں جو ہے وہ ڈرائیونگ کے جو لوہ ہیں جی وہ بڑے سٹکٹ ہیں وہ سوال سے زہر بھی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ آہ ریایت نہیں بڑھتے یا معافی تلافی والی بات نہیں ہے جو مرضی کرے ایون دو کہ میں آج جو گھر سے نکلوں یہ میں اپنے کام سے نہیں نکلے میں کسی کے کام کے لیے نکلوں کیکہ جی کچھ یہاں پر آہ لوگ ہیں جی ڈسیبل لوگ ہیں اور جو بورے ڈیج ہوموں میں رہتے ہیں یا ڈسیبل لوگ ہیں یا بیمار ہیں جی وہ لوگ جو گھروں سے نہیں نکلتے تو ہم ان لوگ کی جو ہے وہ ہلپ کر رہے ہیں تو میں اس سی سسٹم میں نکلوں جی کسی کی شاپنگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں کوئی آلڈ آہ ڈسیبل آہ لیڈی ہے اس کی شاپنگ کے لیے میں نکلتا تو یہ مجھے ٹکٹ لگ گئے تو اب دیکھتے ہیں جی ٹکٹ کے بھی سوٹ آٹ کرتے ہیں کچھ نے کچھ بات کروں کو ان سے میں دیکھے موقع کرتے ہیں لیکن یہ آپ دیکھیں جی یہاں پر بالکل خالی ہے روڈ روڈوں کو پر گاڑیاں بالکل بھی نہیں ہیں یہ پارک آپ کو نظر آ رہا ہے جی پارک کے خالی ہے جہاں پر پارک میں بھی لوگ نہیں ہے حالانکہ برپیرہ موسمی جی سنی ہے لیکن اس کے باوجود پارک پر خالی ہے اور بات کر رہا تھے جی میں ٹریفک کے قوانین کے حوالے سے تو قوانین جوہے وہ بڑے سخت ہیں یہاں پر آپ کو ذہرہ بھی جی وہ آہ آہ مافی تلافی نہیں ہے جی قوانین کے حوالے سے ذہرہ بسید آپ نے مشن ہے یہاں جی یہاں کا مین روڈ اور یہ بہت زیادہ بسی روڈ ہوتا ہے یہاں کا اس روڈ کا نام ہے جی لنڈن روڈ اور یہ بڑے بیزی ہوتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وہ سامنے ٹیسکو سپر مرکیٹ بھی ہے یہاں پر بہت سارے ایجنسیاں کے آفیسز بھی ہیں اس علاوہ کلبز ہیں پبز ہیں بہت سارے شاپنگ آہ شاپنگ بھی ہیں جی فوڈ کی شاپس ہوگی یا پھر اور شاپس جی اس جیسے کہ یہ آگے دیکھ سکتے ہیں ابھی سب وی وغیرہ تو یہ سب کچھ یہاں پر بند ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب کچھ بند اور لوگ بلکل اپنے گروں کے اندر بان ہوئے ہیں یہ چند گاری آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہیں یہ ان میں سے کچھ جو ہیں وہ یہ اوپر پیس ہیں ٹھیکے اوپر لوگ لہتا ہے تو ان میں سے موشنی گاریوں جو ہیں ان لوگ یہاں جو پر پیٹوں کے اندر رہتے ہیں کچھ ایک ای دو کا لوگ وہ ہوں گے جو یہاں پر یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جیسے پر کے اندر یہاں پر شاپنگ کے لیے جائے ہیں تو ان کی گاریوں سکتی ہیں کچھ ایک دو تین گاڑیاں لیکن موسکی لوگوں کی ہیں جو اوپر گھر میں رہ رہے ہیں باقی یہ بالکل جو ہے یہ خالی ہے یہ دیکھ لیں ورنہ اگر نارمہ حالات ہوتے تو یہاں پر میرے خواہد سے انسان کو جو ہے وہ چلنے کی جگہ نہیں ملتی بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں اور یہ روڈ جو ہوتا ہے روڈ تو بہت زیادہ بزی ہوتا ہے یہاں پر ایک گاڑی کے ساتھ دوسری گاڑی لگی ہوتی ہے اور پارکنگ سپیس یہاں پر نہیں ملتی تو یہ حالات ہیں جی آہ لوگ ڈاؤن کے حوالے سے یوکے کی اور سپیشلی یوکے کا میکن کو یوکے کا ٹاؤن میں موجود ہوں جی ساؤتھ ہیمٹن میں تو میں وہاں کی آپ کو اپ ڈیٹ بتا رہا ہوں لیکن اور اول آم یوکے میں جاہے وہ یہی سیچویشن ہے کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر بہت ہے جی بہت کم جو ہے وہ گھروں سے باہر نکلتے ہیں صرف ضرورت کے مطابق تو یہ تھا جی آپ کو میں نے لندر روڈ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ کیا اور اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جی آگے کی طرف اور آگے ہم آپ کو بتانے والے ہیں جی کچھ اور بات کچھ اور بھی آئے خواہ یہ لکھیں جی کہ مزے سے راستہ میں بیٹھوئی ہیں روڈ کے پر بغیر کسی پرواہ کے ڈر بھی نہیں لگتا کہ گھاری آ رہی ہے بھائی پوٹھ جاؤ نہیں جی اچھا چلیں یہ جی زیبرا کراسنگ جیسے تو آج تو ظاہر ایک اس وجہ سے لیکن یہ زیبرا کراسنگ آپ کو نظر آ رہا ہے جی اس زیبرا کراسنگ کو اپر ان کیس اللہ نہ کرے اگر میں چل جاتا ہوں کو کسی بندے کو میں ہٹ کر دیتا ہوں اس کو اپر تو بہت بڑا فائن ہے اور اندر سپارٹ جو ہے وہ تین پوائنٹ بھی آپ کو لگتے ہیں پوائنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے جی کہ آپ کے لسنس کو اپر جو ہے وہ اگر کوئی بھی آپ غلطی کرتے ہیں جی تو آپ کے تین پوائنٹ لگتے ہیں تو اگر آہ بارہ پوائنٹ لگ جائیں ٹوٹل تو آپ کا لسنس جو ہے وہ پینسل ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو دو سال کے بین ہوتے اور پھر دو سال کے تک آپ جو ہے وہ ڈرائنگ نہیں کر سکتے اور دو سال کے بعد آپ کا پھر زیری سو سٹارٹ کرنا پڑتا ہے دوبارہ جو ہے وہ لسنس پاس کرنا پڑتے ہیں انیوے یہ دیکھیں جی آہ یہ جی ایوی بھی کوئی قرآن جی بہت ہی زبادست ڈھانا بھارا سا روڈ ہے لیکن قوائٹ ہے یہ بہت سب بہت بزی ایریا ہے بزی روڈ ہوتا ہے یہ یہاں پر لیکن ابھی آپ کو یہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کیونکہ لوگ گھروں کے اندر ہوتی گھروں سے باہر نہیں نکل رہے تو اس وجہ سے یہ ہے یہ قوائٹ ہے یہ ہے بھی نہیں کہہ یہ ہے اگر یہ ویکنڈ ہوتا نارمل ڈیز میں ویکنڈ ہوتا یا ویکنڈ نہ بھی ہوتا تو نارمل حالات ہوتا ہے تو ابھی پارکوں کے اندر لوگ ہوتے جی اس دوب کو انجوائے کرنے کے لیے اس سمر سیزن کو انجوائے کرتے کیونکہ کبھی کبھی یہاں پر دوب لگتی ہے تو اس دوب کو انجوائے کرنے کے لیے لوگ ضرور گھروں سے باہر نکلتے پارکوں میں جاتے وہ بیچز پہ جاتے جی سمندر کے کنارے لیکن حالات نارمل نہیں ہے تو اس لیے جہاں لوگ گھروں کے اندر بند ہیں گھروں سے باہر نہیں نکل رہے باقی تمام لوگوں سے یہی ہے جی جو لوگ جہاں جہاں میری ویڈیو پہنچ رہی ہے جو لوگ دیکھ رہے جی اس کرونا کے حوالے سے میں یہ ہی کیوں گا جی کہ گھروں کے اندر رہیں اور اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیار رکھیں ہاتھ میکسیمم جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہاتھ دوئیں سپیشلی جب آپ گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو گھر آئیں تو سٹریٹ اوے ہاتھ دوئیں اور اگر گھر میں بھی ہیں تو ہر آدھ اپونے گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ہاتھوں کو دھونا چاہیے اور یہ جو وقت ہے جس وقت لوگ ڈاؤن کا اس سے فائدہ اٹھائیں یہ وقت آپ کی زندگی میں دوبارہ پھر کبھی بھی نہیں آئے گا تو اس لیے اس وقت سے فائدہ اٹھائیں سٹڈی کریں یا کچھ بھی کریں جو بھی آپ کے مائم میں کچھ کرنا چاہتے ہیں کچھ پڑھنا چاہتے ہیں کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو اس ٹائم سے فائدہ اٹھائیں اور جو ہے وہ کچھ کچھ جو ہے وہ ایکٹیویٹی کے اندر کچھ نیا سیکھیں کچھ نیا کریں اس لوگ ڈاؤن میں جب آپ گھروں کے اندر موریوں یہ ہے جی آپ کو بتا دیجئے مرچب کے سب کے روڈوں کے حالت ہے یہ آپ دیکھ لیجی یہ سکول ہے جی سامنے بچوں کا سکول ہے اور یہ سکول بھی باندے جی آپ بیٹس ایک پیچھر کھڑے ہیں سکولوں کے اندر لے کر سکول باندے اس وقت بلکل کمپیٹلی تو اپنا اپنا خیار رکھے گئے جی اور آپ لبوں سے پھر انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا ایک نیو ویڈیو کے ساتھ جن لوگوں نے میرے چینل کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ لوگ سبسکرائب کریں اور ساتھ لگی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو جی ہاں جی آپ کو میں اس ویڈیو کے اندر جو پہلے جو پارتس میں ہم نے دن کو آپ کو بتا رہا ہے تقریباً تین بجے کے لگ بگ کا ٹائم تھا جب میں نے آپ کو جہے وہ ٹاؤن کی سیچویشن بنائی تھی اب ہو گئے جی تقریباً چھے بجنے والے ہیں یہاں پر شام کے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر پانچ بجے کے بعد کی جو سیچویشن ہوتی ہے وہ کافی بیس ہی ہوتی ہے پانچ بجے کے بعد ریسٹورنٹ وغیرہ سارے کھل جاتے ہیں ٹیک وے بزنس جتنی بھی ہوتا ہے وہ کھل جاتے ہیں شاید وہ ٹیک وے ہوں یا ریسٹورنٹ ہوں ٹھیک ہے نا تو اب ہی میں نکل ہوں یہاں پر باہر ذرا تو آپ کو بتایا دیتا ہوں جی کہ آپ لوگ بھی دیکھ لیں لانگ ڈون کی سیچویشن میں کیا ہے یہ بھی یہاں پر بلکل باندھ ہے روڈ یہ دیکھنی روڈ کوئٹ ہے ورنہ یہ مہد روڈ ہے یہاں کا یہ روڈ جو ہے بہت زیادہ بیزی ہوتا ہے بہت زیادہ بیزی ہوتا ہے یہاں پر لمبی 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 کیوں لگے ہوتا ہے گھر کیوں کہ لمبی کیوں یہاں پر لیکن ابھی لوگوں کی وجہ سے جو ہے بلکل لوگ اپنے گھروں کے اندر باندھ ہیں کوئٹ میں باندھ بہر ضرورت کے گھروں سے باہر نہیں نکل رہا یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے آپ اور ایک اپنا دکھنا گاڑی آپ کو جائے وہ کچھ کچھ گاڑی نظر آ رہی ہے جو کہ چل رہی ہے ورنہ موسٹلی لوگ جو ہے موسٹلی کے اب میں یہ کہوں کہ 99% لوگ جائے وہ گھروں کے اندر ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یکے کی اور ساری یکے کی یہی سوچیشن ہے یا کہنے ساتھ کیونکہ میں اپنے ٹاؤن میں ہوں سوٹ ہمتن میں تو آپ کو وہاں کی سوچیشن آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں گی یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ آہ خیر یہ ابھی آگر میں جانے والا ہوگی ہمارا مین ٹاؤن تو نہیں ہے لیکن یہ بھی چھوٹا ٹاؤن ہے یہ بھی ٹاؤن ہی ہے تقریبا آل موسٹ آہ ہر قسم کی جو ہے وہاں پر آپ کو شاپس ملیں گی کھانے پینے کا حوال سے بھی ہیں ریسٹورنٹ بھی ہیں ٹیکوے بھی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ آہ اور قسم کی مطلب شاپنگ کے حوالے سے بھی ہیں کپروں کی دکان ہیں یا شوز وغیرہ آسکرین پالے رہے ہیں یہاں پر دو بڑے بڑے ہی زبدس قسم کا آسکرین پالے رہے ہیں ہوں گے آپ دیکھیں گے تو وہ سارا کچھ بانے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی اچھا بڑا زبدس قسم کا ٹاؤن ہے یہ بھی بزار میں ٹھیک ہے لیکن یہ بھی کوئیٹ ہے آپ کو لوگ نظر نہیں آئے ہیں آل موسٹ شاپس جو ہیں وہ یہاں پر آل موسٹ شاپس جو ہے تو اس کو لوگوں نے کافی سیسس دیا جی آہ یہاں پر آہ لوگوں نے سیسس دیا ہوئے لوگ گھروں کے اندر ہیں گھروں سے باہر نہیں نکل رہے لیکن آہ جو خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں اور آہ سوشل میڈی کے اوپر جو میں دیکھ رہا ہوں یا پھر آہ اگر میں اپنے پاکستانی آہ نیوز چینل جب ہی ٹی وی آن کرتا ہوں تو نیوز چینل اپنے دیکھتے ہوں پاکستانی نیوز چینل تو وہاں پر تو یہ ہی بتاتا ہے یہ پاکستان کے اندر لوگ جہے وہ گھروں کے اندر نہیں بیٹھ رہے وہ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں گھوم پھر رہے ہیں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں ہینگ شیک کر رہے ہیں ایک دوسرے کو گرے مل رہے ہیں ہق کر رہے ہیں تو وہاں پر لوگوں نے طرح زیادہ سیریس نہیں لیا ہوا اس لیے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس کرونا کے جو ہے وہ کیسز بہت زیادہ ہیں ایون دو کے یکے میں بہت زیادہ ہیں بنیسوٹ پاکستان کی لیکن پاکستان میں بھی پچھلے دو تین دنوں کے اندر جو ہے وہ پیسز کے اندر کافی آہ تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ یہ کہ پچھلے ہافتہ جن ہی وہاں کی گورنمنٹ نے آہ خورا سل لانگ ٹون کے اندر نروی کی تو لوگوں نے ایک دم اس کا فائدہ اٹھایا اور وہ یہ سمجھے کہ ختم ہو گئے کرونا جو ہے وہ ختم ہو گئے تو لوگ ایک دم گھروں سے بعد نکلے اور گھنے لگے یہ دیکھیں جی یہ ہے ٹاؤن جو جس ٹون کی میں بات کر رہا تھا ہر قسم کی شاپس ہیں یہاں پر تو لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر آپ کو بہت کام گاڑی نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ بہت کام گاڑی ہیں ورنہ یہاں پر پارکنگو بلکل نہیں ملتی کیسے یہ سب پپا جانس ہیں آہ مکڈانلل ساتھ ہی آگے شاپنگ مال ہیں آہ اس کے علاوہ پیپرز پیری پیری ہے جی پیزا ہٹ کی شاپس ہیں ہر کسی بھی شاپ ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ بلکل خوائٹ ہے نہ گاڑیاں ہیں نہ بندے اتنی زیادہ گھو کر رہے ہیں اس لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ دیں جی خدا رہا گھروں میں بیٹھے اس آہ کرونا کے درمیان اس کو مزاکر بلکل نہ رہے سیلس لیں گھروں کے اندر بیٹھے ہیں جتنے زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اپنے ہاتھ دویں اور ایک دوسرے سے ملنے سے گریز کریں ہاتھ بلکل نہ ملیں ایک دوسرے سے ایک دوسرے سے گلے نہ ملیں اور ہاتھوں کو جو ہے وہ بلکل دوتے رہے ہیں اگر آپ کے سنیٹائزر سے وہ نہیں ہے تو سابن سے بھی آپ ہاتھ دو سکتے ہیں یہی آپ لوگوں سے ویڈیو بنانے کا اور یہ سارے کو دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ یہ مستیات کریں تو جن لوگوں نے ابھی ابھی مجھے جوائن کیا جی ان سے کہوں کہ اس میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر پرس کریں تاکہ مزید آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں مجھے وہ مجھے آپ اپنی فیڈ بیک دیتے رہیں تاکہ مجھے آپ کے فیڈ بیک بھی ملتی رہے ہیں ڈیو آپ ڈیوار ڈا ڈیو worried موسیقی